میرا نصیب نہ تھا میں بھی ان کو دیکھ سکوں میرا نصیب نہ تھا میں بھی ان کو دیکھ سکوں میرا نصیب نہ تھا میں بھی ان کو دیکھ سکوں میرا نصیب نہ تھا میں بھی ان کو دیکھ سکوں یہ راہ بر کی نظر ہے کہ تُو قریب ہوا یہ راہ بر کی نظر ہے کہ تُو قریب ہوا بے فائدہ ہے یہ دنیا جہان کی دولت بے فائدہ ہے یہ دنیا جہان کی دولت جو عشقیہ کا کی دولت نہیں غریب ہوا جو عشقیہ کا کی دولت نہیں غریب ہوا میرا کہاں تھا مقدر جو ملتا ہی عشق شاہاں میرا کہاں تھا مقدر جو ملتا ہی عشق شاہاں یہ راہ بر کا ہے احساب کے نصیب ہوا یہ راہ بر کی نظر ہے کہ تُو قریب ہوا وہ نکلیا کھ کو ہاتھوں سے جوڑنے والے وہ نکلیا کھ کو ہاتھوں سے جوڑنے والے ہے کون ان سے پڑا پھر یہاں طبیب ہوا کون ان سے پڑا پھر یہاں طبیب ہوا نبی کریم کو حیات نبی مہنم خدا کے لیے نبی کریم کو خدا کے واسطے حیات نبی مہنم سب چیز ان کے علم میں ہیں نظر میں ہیں تمہارے کرنے سے پہلے تمہارے کرنے کے بعد جو چاہتے ہیں تو پھر وہ بہت کچھ کر لیتے ہیں جب وہ چاہتے ہیں جس کا نصیب کھڑتا ہے جس میں عدب ہوتا ہے ان کی قدر دل میں ہوتی ہے اس کو ادھر سے خوشیاں اور خبریں مل جاتی ہیں کہ آئندہ کیا ہوگا اور حال میں کیا ہوگا مستقبل میں کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا اور پھر تمہارے ساتھ کیا ہوگا کہ بیسی باتیں اس کو بتاتے ہیں حیران ہو جاتا ہے یہ کہتے ہیں اس کا یقین پختہ ہو جاتا ہے یقین پختہ کرنا بھی وہ جانتے ہیں لیکن سب سے پہلے چیز جو ہے سب سے پہلے کہ ماری نیت آقا جی کے ساتھ سچی ہونی چاہیے ہیں اگر عمل میں خامیاں آ گئی ہیں خدا نہ کرے زنا نہیں چھوڑتا خدا نہ کرے چوری نہیں چھوڑتی خدا نہ کرے شراب نہیں چھوڑتی لیکن تمہاری نیت ان کے ساتھ سے یہ ہے کہ یا رسول اللہ میں آپ کی مرضی پہ ہر سانس رہنا چاہتا ہوں یہ ساری چیزوں کے نقصان سے تم کو بچا لیں گے یہ ساری چیزوں کے نقصان سے تمہاری نیت سچی جو ان کے تھی ان کے ساتھ سے تم کو بچا لیں گے اللہ کی قسم یہ بہت سچی بات ہے آپ نیت میں یہی اپنی رکھ رہے ہیں چوبیس گھنٹیں لیکن نیت میں صداقت ہو سچ ہو کہ جیسے آقا جی چاہتے ہیں میں ویسے ہی بننا چاہتا ہوں تم سے ہوتا نہیں ہے لیکن نیت سچی ہے تو نیت سچی کا کیسے اندازہ لگا ہے تمہاری نیت سچی ہے کہ جب تم سے گناہ ہوتا ہے تم بہت پریشان ہوتے ہو اور تم ایسے کہتے ہیں گناہ پہلے کرنے سے پہلے ہی مر جاتا تو اچھا تھا کہ تمہاری نیت سچی ہے اس لیے آقا جی کہتے ہیں ایمان والے سے گناہ ہوتا ہے اس کو ایسے محسوس ہوتا ہے ایسے لگتا ہے کل جبل علا راس ہی پہار گر گیا اس کے اوپر اور کا منافق سے گناہ ہوتا ہے جیسے مکھی بیٹھ ہی اڑ گئے اس کو احساس نہیں ہوتا ہے یہ آقا جی کی بات ہے اس کی نیت سچی ہے اس کو گناہ نہیں کرنا چاہیے اگر ہو جائے تو اس کو افسوس اور اس میں سچائی ہونی چاہیے کہ اس کو بہت پریشانی ہونی چاہیے کیوں ہوا کیوں کر ہوا میں اس سے پہلے ہی مر جاتا ہے جیسے آقا نے کہا اس کو پہاڑ لگتا ہے پہاڑ نہیں چاہیے دب گیا ہے وہ مومن ہیں کہ لاکھ گناہ کریں کہ لاکھ قتل کریں اس کو احساس ہے آپ نے نہیں سنا اور بار بار سناتا ہوں اس لیے کہ نئے لوگ آتے ہیں دورانہ پڑتا ہے وہ آدمی شراب سے باز نہیں آسکتا تھا چھوٹتی نہیں تھی لیکن اس کے دل میں عظمت محمد بہت شرابی ہونے کے باوجود نبی کی عظمت بہت تھی اس کے دل میں تو بار بار لایا جاتا تھا تو ایک دفعہ ایسے ہی لایا گیا تو آقا جی نے ظاہر شراب کی حد قائم کر دی تو کسی نے جو اجتماع میں تھے بدعا دی اس کو کہ خدا اس کو ایسا کرے یہ ہر وقت اسی معاملے میں لایا جاتا ہے ہر وقت اس کو لایا جاتا ہے تو نبی کریم کو بہت تکلیف ہوئی اور نبی کہا تم اس کو ایسا کہتے ہو جس کا مفہون تھا اس کے دل میں خدا کی بھی محبت ہے میری بھی محبت ہے کبھی شرابی کے دل میں بھی ہوتی ہے کسی پر فتوے نہ لگائیں تو آقا جی کو بہت اس چیز کا وہ ہوا بتاو نبی سریم جس کی متعلق گواہی دیں آپ کو اس کا دل عزردہ ہو اس کو خدا عذاب دے سکتا ہے اور لاک شرابی تھا لاک کچھ تھا لیکن اس کے دل میں عظمت مصطفیٰ تھی جو اس کو ان سب چیزوں سے بچا لے گی اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا اور سلطان اولیاء بن کے مرے گا تیری محفل سے بدکارے جاؤں تیری محفل سے بدکارے جاؤں کامل ملی نکلے یہ ایسی حقہ ہے ایسی چیزیں ہیں آقا جی نے بعد مشاعر پہ کرم کیا ہم نے سنا طریقت میں ان کو دکھائے کچھ لوگوں کہ انہوں نے گناہ بہت کیے ہیں اور یہ گناہوں کی وجہ سے اولیاء اللہ میں شامل ہیں تو حیران ہو رہا تھا سن کے گناہ سے اولیاء اللہ کہا گناہوں پہ روئے بہت ہیں اتنا روئے ہیں کہ خدا نے ترس کیا ہے ان پر ان کے گناہ معاف کر کے ان کو اپنے قریب کر لیا ہے تو آقا کی حدیث شریف کے مطابق مومن سے گناہ ہو اس کو پہاڑ جیسے پڑ گیا گرا ہے اوپر اتنا پریشان ہوتا ہے اور فاجر سے گناہوں جیسے مکی بیٹھی پروائی نہیں ہیں تو پہلے اللہ تعالی ہم کو آپ کو گناہوں سے بچائے جائیں اگر ہو جائیں تو خدا کریں ایسے یہ جیسے پہاڑ جیسے دب گئے ہیں اور آقا جی کی طرف سے تسلی آ جائے ہیں ہم نے ایسے واقعات بھی سنے ہیں بعضوں سے ایسے ہوا تو تسلی دی تسلی دی کوئی چیز بھی حدیعہ دی اور کچھ جملے بھی ایسے فرمائے اور لوگوں کو بیجا اس کے گھٹنے چموائے ہیں تب بتاؤ لیکن سچائی ہونا ہمیں دنیا کا دکھ ہے پیسے کا دکھ ہے چیزوں کا دکھ ہے اسی خوشخبریاں شیخ کو دیتے ہیں اور ان کی محبت کا دکھ دل میں نہیں ہے خیال ہے جذبہ وقتی ہے اللہ تعالیٰ نیت کی سچائی انتہائی کمال سے آقا جی کے ساتھ ہیں اور جو وہ چاہیں ہمارا دل گئی چاہے کہ جو وہ چاہیں ہم بہت خوشی سے کریں چاہے وہ بات عقل میں آئے نہ آئے خدا کر یہ قبولیت کا وقت ہو یہ دعا قبول ہو گئی ہو انشاءاللہ وہ نکلی آنکھ کو ہاتھوں سے جوڑنے والے وہ نکلی آنکھ کو ہاتھوں سے جوڑنے والے ہے کون ان سے بڑا پھر یہاں طبیب ہوا ہے کون ان سے بڑا پھر یہاں طبیب ہوا قسم سے سچی ہے یہ مانو یا کہ نہ مانو قسم سے سچی ہے یہ مانو یا کہ نہ مانو عزیز انہیں تو جو وہ شاہ حقہ حبیب ہوا عزیز انہیں تو جو وہ شاہ حقہ حبیب ہوا نا کرتوزہ یا عزیز یہ لمحے کی عمتی ہے نا کرتوزہ یا عزیز یہ لمحے کی عمتی ہے تو کر شکر کے سفیرے شاہا نصیب ہوئے تو کر شکر کے سفیرے شاہا نصیب ہوئے میرا نصیب نہ تھا میں بھی ان کو دیکھ سکوں یہ راہبر کی نظر ہے کہ تُو قریب ہوا یہ راہبر کی نظر ہے کہ تُو قریب ہوا